اپنا انداز تھا ان کا لکھنے کا اچھی شعری کرنا مشکل کام ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے اپنی شعری کرنا کہ آپ سنیں تو آپ کو معلوم ہوگی ایک شعری کی ہے تو میں ایک پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ منور صاحب کا اپنا ایک رنگ تھا اور ان کے شعر پر ان کی اپنی شاپ ہوتا ہے منور رانا صاحب کو لے کر آپ کا جو اندازہ ہو رہا ہے اب کیا کہیں صاحب یہ سارے الفاظ جو ایسے موقع پر شمال ہوتے ہیں وہ اتنی بار ہوئے ہیں اور اتنی لا بروائی سے لوگوں نے کیا کہ ان کے معنی بڑے کم ہو گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بڑا نقصان ہوا ہے شعری کا حضو کا ہندوستان کے چہزیب کا اہم ستون تھا جو گرا یہ نصر جھلے جھلے جا رہی ہے راہت صاحب میدہ فادلی پھر اب منور صاحب کہ اس کی تلافی تو مجھے نہیں لگتا کیوں پائے گی اور بہت افتوس ہوا ان کے لوائے جو ہے ان کے فیملی کے مستدار سب انہیں دہے دل سے مائے جازیت جیش کرتا ہوں یاد آئیں گے اور ان کی کمی ہمیشہ نہیں جاوے صاحب آپ کمام مشہروں میں اور کمام جنگاؤں پر منور رانہ صاحب سے تاتھ ساہ کرتے تھے کتنی پنکی کمی جو ہے اب خلا میں نے ابھی یہی کہا رہا ہوں کہ یہ نصر تھی جو بیک کر کے چلے گئے ان لوگ اور یہ جو خلا ہے یہ ابھی پور کرنا کسی کے لئے ممکن نہیں ہوگا بارہ ابھی ہی ہے جو آتا ہے ہو جاتا ہے کیا کریں دیکھیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ ہمیشہ یاد تو شائر کی حتیت سے ہی رہی ہے اور ان کی شائری بڑی منفرد اور بڑی الگ تھی کچھ عجیب جیسے ماں کا سمبل غدل میں تو پہلے تو کبھی نہیں ہوتا سیدو ایک شائر تھی جنہوں نے اس طرح سے اسے استعمال کیا اور ایک سمجھے اس کو حصہ بنا دیا غدل کا اور بڑے خصورت شہر انہوں نے اس رشتے پہ اور اس جذبے پہ کہے جو پہلے نہیں ہوتے تھے تو ان کا جو شائری ہے وہ رہے گی اور شائر کی حیثت سے لوگ انہیں جانے ہیں اور ایک اپنا انداز تھا ان کا لکھنے کا اچھی شائری کرنا مشکل کام ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے اپنی شائری کرنا کہ آپ سنیں تو آپ کو معلوم ہوگی کہ شائر تھی میں یہ بات سے کہہ سکتا ہوں کہ منور صاحب کا اپنا ایک رہن تھا اور ان کے شیر پہ ان کی اپنی شاپ ہوتے تھے مرڈا خواہ مرڈا خواہ مرڈا خواہ مرڈا موسیقی موسیقی